موسیقی السلام علیکم جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے اگین دعوت ولوگ لے کر آئی ہوں کیونکہ آپ کو میری پشلے دعوت ولوگ گئی جو ہیں وہ بہت پسند آئے ہیں تو آج کی دعوت کا بھی فل میلیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اس پر بہت ہی آپ کے ساتھ میں مزے مزے کی ڈشیز جو ہیں وہ شیئر کرنے والی ہوں ساری نیو ڈشیز ہیں کوئی بھی ریپیٹڈ نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میری ولوگ کو پورا واش کرنا ہے اور اسی کی ساتھ اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا میرا آج کا مینیو جو ہے وہ بہت ہی سمپل سا ہے بڑی ککسی ریسپیز ہیں ساری جو آپ جو ہے وہ ایک دن میں ہی آپ ان کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور آج کے مینیو میں میری سب سے پہلی ڈشیز جو ہے وہ انڈا کفتہ کڑی ہے ساپ میں مسالہ چیز فاستہ بنائیں گے سام چکن تکہ بنائیں گے اور گولا کباب بنائیں گے تو چلیں جی اپنی پہلی ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پرپیر کر کے مرینیشن رکھیں گے اپنی گولا کباب کی تو اس کے لیے ہم لوگوں نے چوپر لینا ہے اس کے اندر آپ نے سات سے آٹھ جو ہیں وہ کٹے بے پیاز اور سات آٹھ ہری مرچے لے کے آپ نے ایک مٹھی کے ساب سے دنیا لے کے اس کو چوپر میں چوپ کر لینا ہے آپ کو بولنس چکن کا چاہیے تو میں بولنس چکن کا کیمہ لے لوں گی تو یہاں میں نے چوپر میں بولنس چکن کا کیمہ کر لیا تھا سات ہی میں اس کے اندر بریڈ کرمز ٹالوں گی ون کپ ٹو ٹیبل سپون لال مٹ جائے گی نمک اپنے ذائقے کے ساب سے شامل کیجئے گا ون ٹی سپون اس میں ہلتی پاورڈر جائے گا زیرہ پاورڈر جائے گا ون ٹیبل سپون سوکا دنیا آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون شامل کر لیجئے گا اپنے ون ٹیبل سپون سوپ کی میتی شامل کر کے اس کو اچھا تھی کسی چوپر میں چاپ کر لینا ہے اور پھر اپنے سارے مسالے کو اچھا تھی کسی مکس کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ون ٹیبل سپون اس میں آپ آئل بھی شامل کر لیجئے گا اور اپنے اس کو میرینیٹ کر کے جو ہے وہ ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ساتھی میں ہم اپنی سیکنڈ جو ہے وہ میرینیشن کی طرف آتے ہیں جو ہم نے دم چکن دکھا بنانا ہے تو اس کیلئے آپ کو دو کب دیں ہی چاہیے اس کے اندر جو ہے میں ایک پیکٹ جو ہے وہ دکھا مسالے کا شامل کر دوں گی اور میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ شامل کیا ون ٹیبل سپون لال مرد جائے گی اور ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر وینگر شامل کر کے اس کو مکس کر لوں گی پھر جو میرا چکن ہوگا میں اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر لوں گی میرینیٹ کرنے کے بعد میں اس کو بھی ایک سے دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فریج میں رکھتوں گی اب یہاں پر ہم انڈا کوفتہ کری بنا لیں گی اس کے لیے میں دو چھوپ کیوئے پیاس چاہیے اس میں جو ہے میں آئل شامل کر کے اس کو براؤن کر لوں گی براؤن کرنے کے بعد میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون لوں گی چار سے پانچ ہری مچے لے کے آپ نے اس کے اندر ادر کرسن شامل کرنا ہے vndہ کیمی به اس کا پیسٹ کبھیا کہ آپ شامل لی جئے گا پھر آپ نے اس کی لئے آپ نے اس کی طرحاد نہیں کر لے نمک ذائقے کے صرف سے 2 ٹیبل سپون اس نے سوکا 그다음에 جائے گا 1 ٹیبل سپون اس میں سوکی میتی شامل کیجئے گا این ٹی بلو ٹی سپون سوکی آر حدی پاورڈ ر پاس پھائے گا 1 ٹی لال مٹ جائے گی اور آپ نے اس کے اندر کالی میتھ entity شامل اس کی بنائی کرktے یہاں پر میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اس کے میں گورگور کوفتے بنا لوں گی تو میں نے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا جو ہے وہ اوئل لگا لیا تھا اس کے بعد باری باری میں اسی طرح سارے کیمئے کے جو ہے وہ کوفتے بنا کے رکھ لوں گی ساتھی میں مارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہے تو میں سارے جو کوفتے ہیں وہ اپنے مسالے میں شامل کر لوں گی اور ہلکا لکا جو ہے وہ آپ نے اس کے درچمچہ چلانا ہے اگرم سے نہیں چلانا جب آپ کے کوفتے جو ہے وہ ہلکی سے پکنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو باری باری جو ہے وہ ٹرن کر لینا ہے یہاں بڑے ہی مستدار سی جو ہے وہ خوشبہ بورے گھر میں آرہی تھی آپ نے میری ریس پیس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پانچ سے دس منٹ جو ہے وہ اس کو ہم اسی طرح بنا لیں گے پھر اس کے بعد کور کرنے کے بعد اپنے ہلکی آنچ پہ اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ پکا لینا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ جو ہے وہ گرم پانی شامل کروں گی اور اس کو دوبارہ سے کور کر کے پانچ سے دس منٹ جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ پکا لوں گی یہاں کفتے ہمارے چھتری کے سر پک چکے تھے تو بوائل کی ہوئے آپ نے پانچ انڈر لی لینے ان کو آپ نے کٹ کر کے جو ہے وہ اس کے دنے شامل کرنا ہے اور چوک کی ہوا تھوڑا سو دھنیا میں اس کے پر شامل کر لوں گی ہمارے انڈر کفتہ کڑی کی ریس پی یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے مسالہ چیز پاسا بنانا ہے تو اس کے لئے مسالہ ہیں آپ نے تیار کر لیا تھا تو یہ میرا جو شوٹ ہے وہ نہیں ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے سب سے پہلے دو چوک کی ہوئے پیاس لینا ہے اس کے اندر آپ نے لیسن کا پیس شامل کرنا ہے اور آپ نے اس کو سوتے کر لینا ہے پھر آپ نے دو سے تین تماتر لے کر اس کا پیسٹ بنا کر اس کے اندر شامل کر لینا ہے پھر ون ٹیبل سپون اس کے اندر لال مچ جائے گی ون ٹو ٹی سپون ہندی پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون اس کے اندر سوکا دنیا شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر کالی مچ جائے گی اس سے تین منس کی بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چکن شامل کر لینا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر چلی سوز شامل کر کے اس کو پندرہ سے بیس من جو ہے بلکی آنچ پر آپ نے پکا لینا ہے پھر میں نے یہاں پر بایل کے بعد پاستہ لیا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور پھر ہم نے کہہ کرنا ہے کہ پاستہ کوچھتی کسی مثالے میں مکس کر لیں گے پھر میں اس کے اندر ایک کپ کیچپ شامل کر لوں گی اور کیچپ شامل کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کر لیجیگا چولے کی آنچ جو ہے وہ میں نے بلکل ہلکی سکھی ہوئی تھی اب اس پہنچ پر آپ نے کٹیوی شملہ میں اس کے اندر کیوبز کی شیپ میں آپ نے شامل کر لینی ہے پھر میں اس کے اندر موزجیلا چیز شامل کر لوں گی ایک کپ چیز شامل کرنے کے بعد میں مزید اس کے اندر تھوڑی سی کٹیوی شملہ میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنے کے بعد دو سے تین منٹ جو ہے وہ بلکل لو فلیمٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو پکا لینا جب تک آپ کی چیز میلٹ نہیں ہو جاتی تو یہ آپ کا مسالہ چیز پاسٹا جو ہے وہ تیار ہے الحمدللہ سے ہم اپنی نیکس ریسپی کی طرف آتے ہیں اب ہم نے یہاں پر اپنی گولہ کباب بنا لینے جو ہم نے میرینیٹ کر کے اپنا مسالہ پریپیر کیا تھا تو آپ نے اس کے گولگول کباب بنا لینے اور ایک سٹراؤ کی مدد سے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ہول کرتے جانا ہے یہاں پر اپنے سارے کباب جو ہے وہ اسی طرح باری باری بناتی جاؤں گی تو ہمارے جو یہاں پر کباب ہیں وہ امتیار کرنے کے بعد پھر ہم ساتھی میں اس کو فرائے کر لیں گی فرائے کرنے کے لیے اس کو چمٹی کی مدد سے ٹرن کرتے جانا ہے اسی طرح اپنے سارے کباب جو ہے وہ تل دونے ہیں تو جب آپ کو لگے کہ آپ کی گولہ کباب وہ اچھے پک چکے ہیں تو آپ نے سارے کباب اسی طرح سے بنا کر ان کو اتار کر ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے شملہ مچ کا ٹی وی دو لے لینے ہیں دو تین پیاس کٹے پر لینے ہیں ان کو ہلکا سا جو ہے وہ اول میں سوتے کریں گے اور اپنے سارے کباب شامل کر لیں گے آپ چاہیں تو کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر دھنیے سے بس گارنش کروں گی اور میں زیادہ سے گولہ کباب تیار ہیں اب ہم نے لاس ریسپی کی طرف آتے ہیں تو دم چکن تکہ بنانے کے لیے آپ نے ایک برطن لینا اس میں آپ نے اول ایک کب شامل کرنا ہے اور میں اس میں ادرک لیسن کا پیش شامل کر اس کو گولڈن براؤنگ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کے دن جو میرینیٹ کر کے ہم نے اپنا چکن تکہ رکھا تھا وہ سارا شامل کر دوں گی اور آپ نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے اور بلکل نیچے آپ نے ہلکی سی آنچ رکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے 20 سے 25 منٹ کا خیال رکھی گیا کہ آپ کا جو چکن وہ یہاں پر جلے نہیں بلکل ہلکی سی آنچ ہونی چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا چکن اس میں جلے گا نہیں تو یہاں پر میرا جو دم چکن تکہ ہے وہ بھی مزیدار سا تیار ہے تو الحمدللہ سے میری جو ساری ڈیشز ہیں وہ آرام سے تیار ہو چکی ہیں مزید میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ساری ریسپیس بہت اچھی لگی ہوں گی تو بس ریسپیس کو میں نے اسی طرح جو ہے وہ سرف کیا تھا ساتھ میں میں نے کچھ سیلڈ جو ہیں وہ بھی بنا لیا تھا بس ایک دن کی دعوت تھی تو میٹھا میں نے نہیں بنایا تھا میٹھا میں نے بار سے منگوا لیا تھا تو میٹھے میں میں نے کپکیز منگوایا تھے اور ساتھ میں جو ہے میں کچھ اور بھی جو ہے وہ میں نے سویٹ ڈیشز منگوا لی تھی تو ہوفیلی کہ آپ کو میرے آج کا جو بلوک ہے وہ بہت ہی پسند آیا ہوگا میری تمام ریسپیس آپ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا میرے آج کے دعوت کا جو فل مینیو ہوئے وہ کیسا لگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا کیار لکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا